الہدا کا یہ کورس کا آغاز تقریباً پہلے بہت سی سٹیجز میں سے گزرا کیونکہ یہ فرسٹ بیچ ہے اور پہلے بچے کی تربیت میں بھی بہت سارے تجربے ہوتے ہیں جو مائے ہیں ان کو بتا ہوگا اسی طریقے سے پہلے ویکلی کلاس شروع ہوئی پھر کبھی ایوننگ میں کلاس شروع ہوتی تھی کیونکہ یہاں کے رہنے والوں کے کچھ اور مسائل ہیں کام بچیوں کو خود کرنا پڑتا ہے پانی خود لانا پڑتا ہے وہ جو ہمارے گھروں میں کچھ چند فٹ کے فاصلے پہ نلکے لگے ہوتے ہیں نا ایک کچن کے اندر اور ایک کچن کے باہر اور ہر ایک کے ساتھ بیڈروم کے ساتھ باتھروم اور وہ سارے وہ یہاں پہ نئی ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو اس علاقے میں بہت فرق ہیں اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے شام کی کلاسز شروع کی گئی تھی کیونکہ صبح یہ بچیاں پانی بھار کے لاتی تھی صفائیاں کرتی تھی اور بے شمار جانوروں کو دیکھنا اور اس کے بعد پھر یہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے پھر قرآن پڑھنے کے لیے آ جائے کرتی تھی اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ہماری کلاس ایوننگ سے مورننگ میں شفٹ ہو گئی ایک دن سے دو دن ہوئی دو دن سے کرتے کرتے فیبرری میں اس کا سٹارٹ ہوا تھا لیکن بہت ہی لائٹ موڈ میں اس کو پڑھانا شروع کیا گیا تھا انٹروڈیوز کرایا بقاعدہ کلاسز کا آغاز اس کے بعد الحمدلللہ ایک اور ٹیچر آگئی ہماری آلیہ کراچی سے انہوں نے آکے کہا کہ نہیں انشاءاللہ ہم کریں گے آخر سکولوں میں بھی تو بچے جاتے ہیں باقی بھی تو لوگ جاتے ہیں تو اصل ٹائم تو صبح کا ہے تو قرآن کو ہم بہترین ٹائم دیں گے وہ قدم اٹھایا ہم نے تھوڑا سا کچھ لوگ نہیں مان رہے تھے کچھ اللہ نے کیا سمجھ میں بات آہستہ آہستہ آتی گئی اور یہ ہوا کہ آخر ہمارے جو ہم نے سوچا تھا دس پندرہ لوگ ہوں گے وہ کرتے کرتے سو سے زیادہ اللہ تعالی نے شاگرد دے دیئے یہاں پہ اور ان میں سے ہر بچی بہت خوشی سے آتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ کام جو ہم دس بجے گیارہ بجے تک سمجھ دیتے ہوگا وہ صبح صویرے ہو جاتا ہے اور زیادہ آرگنائزڈ ہو گئیں بچیاں بھی اور وہ خامخہ کا ایک خوف جو تھا نا کہ نہیں صبح نہیں پڑھ سکیں گے وہ بھی دور ہو گیا بہت لمبا سفر بہت لمبی باتیں بہت لمبی کہانیاں سب کچھ شیئر کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی الحمدللہ اللہ تعالی نے کیا کہ یہ سفر جو ہم نے بقاعدہ طور پر جون میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اس کے بعد پھر برفوں کی وجہ سے کیونکہ وہ برفیں جو ہم یہاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں صرف خوش ہونے کے لیے اور اس کو انجوائے کرنے کے لیے اس انجوائیمنٹ کے پیچھے کچھ لوگوں کی مصیبتیں مشکلات وہ ہمیں بعض دفعہ نظر نہیں آتی وہ یہاں رہ کے جس طرح میں کہتی ہوں وہ جو مٹکہ اٹھا کے شروع سے تصویر دیکھتے تھے نا ایک عورت کی تو ہم کہتے تھے ہاں جی یہ ہمارا کلچر ہے تو یہ اس مٹکہ اٹھانے والی عورت کے پیچھے کیا کیا کہانیاں ہیں اور وہ دور سے بیٹھ کے نظر نہیں آتی بہرحال برف کو لوگ جو انجوائے کرنے یہاں آتے ہیں اور برف سے کھیل کے چلے جاتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ چند قدم کے فاصلے پہ برف کی وجہ سے قرآن کی کلاسز میں چار مہینے گیپ آ گیا اور بچیاں یہی کہتی تھیں کہ آنٹی سمجھ نہیں آتی کہ اب چھٹیوں میں ہم کیا کریں گے کیا ہوگا اور میں اس وقت یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ جو لوگ انجوائے کرنے آتے ہیں اور باقی ہم لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس پکڑ سے بچائے جو کل کو وہ ہمیں کہے گا کہ جس برف کو تم لوگ انجوائے کیا اس کی وجہ سے قرآن اور کلاس اور جو ہماری ٹریننگ ہوئی کہ کچھ بھی ہو جائے چھٹی نہیں ہوتی تھی چھٹی کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں تھا جو بچی آلہدا کی سٹوڈنٹ ہے انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے چھٹی نہیں ہو سکتی کہ قرآن کی کلاس کیسے چار مہینے یہاں بچیوں کو قرآن کی کلاس کا وقفہ پڑا برف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی چھٹیوں اور اپنی انجوائیمنٹس میں کچھ دین کو پرموٹ کرنے کا ایسا کام کریں کہ برف انجوائے کرنے کی چیز رہے قرآن کو کیپ ڈالنے کی چیز نہ رہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے گا ہماری اپنی چھتر ہسل کا بھی انتظام انشاءاللہ ہو جائے گا مارچ میں دوبارہ کلاسز کا آغاز ہوا اور الحمدللہ اس کے بعد یہاں پہ سارے وہ سبجیکٹس پڑھائے گئے جو الحمدللہ اسلامباد الہدا میں ہو رہے ہیں اور مختلف شہروں میں جو جہاں جہاں پہ بھی اسی سٹینڈرڈ کے ساتھ ہم نے کوشش کی بچیوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور آج ایک دو سبجیکٹس بھی تھوڑے سے باقی ہیں جو رمضان سے پہلے ان کی تکمیل ہو جائے گی اللہ کو یہ منظور تھا کہ تکمیل قرآن اس وقت ہو الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں کیا ہماری استاد بھی یہاں پہ موجود ہیں کچھ تھوڑی سی ہماری جو پیٹ فرن ہوتا ہے تکمیل قرآن کا وہ یہ کہ جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کے تاثرات تھوڑے سے مختصر تاثرات وہ آپ کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کرتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں سائمہ سفیر جو بچی ہے ہمارے ساتھ فرسٹ پیچ کی اس کو بلا دوں یہ آپ کو اپنے بارے میں اور کچھ تھوڑا سا کورس کے بارے میں بتائیں گے السلام علیکم میرا نام سائمہ سفیر ہے اور میں نے ابھی یہاں سے الہدا بوربن سے کورس کیا ہے تو قرآن پڑھ کے تو جو چیز مجھے معلوم ہوئی جو چیز مجھے لگا کہ قرآن کیا کرتا ہے تو تو مجھے یہ فیلنگز آئی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ انسان کی زندگی کو بتل دیتا ہے انسان کو اپنی زندگی کا مقصد بتا دیتا ہے کہ انسان اس دنیا میں کس لیے بیجا گیا قرآن پڑھ کے مجھ میں یہ تبدیلی آئی بہت سارے لوگوں میں بہت ساری تبدیلی آئیں لیکن مجھ میں یہ تبدیلی آئی کہ میری زندگی میں ڈسیپلان آ گیا پہلے جو بھی ہوتا تھا جس طرح ہمارے عام گروہ میں ہوتا ہے کہ جوتے ادھر پڑے ہوئے کپڑے ادھر اتار کے پھینکے جا رہے ہیں بیگ ادھر پھینک ہے اب میں ذرا سے ابھی کوئی کام کرتی ہوں تو سب سے پہلے سوچتی ہوں کہ ایک مسلمان کو کوئی کام کرتے ہوئے کس طرح کرویا احتیار کرنا چاہیے اب میں جب جوتے اتارتی ہوں تو ان کو صحیح کر کے رکھتی ہوں کہ جو مسلمان ہیں وہ جوتے بھی صحیح کر کے اتارتا ہے مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے جوتے دلوں میں ایک دوسری کے لیے نفرت بھی ہوتی ہے میں بہت سارے لوگوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی بہت زیادہ مجھے اچھے ہی نہیں لگتے تھے بوغز حسد تھا میرے اندر قرآن پڑھنے کے بعد اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے صرف اس لیے اچھے لگنے لگے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور قرآن نے میرے دل میں لوگوں کی محبت ڈال دی ہیں پہلے میں ڈھرہ بھی بہت کرتی تھی بہت زیادہ ڈرتی تھی حتی کہ میں نہیں لگواتی تھی انجکشن کبھی ہسپتال میں جاؤں تو کوئی انجکشن لگانے کا کہے تو میں باگ آتی تھی کہ میں نے نہیں لگوانا انجکشن تو ابھی کچھ دن پہلے میری بین نے مجھ سے کہا کہ تم انجکشن لگوالو تشنج کا تو میں تمہیں لگاتی ہوں پہلے میں بہت ڈری کہ میں نہیں لگواؤں گی مجھے ڈر لگتا ہے درد ہوتا ہے پھر میں نے سوچا کہ مسلمان ڈرتا تو نہیں ہوتا مسلمان کے اندر سے تو ڈر نکل جاتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد بھی انسان ڈرے تو کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا پھر یہ کہ میں نے انجکشن بھی لگوایا اور پھر مجھے درد بھی نہیں ہوا بالکل میں نے سوچا کہ کوئی درد بھی نہیں ہوگا پھر درد بھی نہیں ہوا اور میں نے انجکشن بھی لگوایا اس کے علاوہ ہم لوگوں کے جو گھر ہوتے ہیں چہروں کی طرح بند نہیں ہوتے ہوں مثلا کھلے ہوتے ہیں برامدے ہوتے ہیں آگے سہن ہوتے ہیں کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہوتی تو اب پہلے تو ہم لوگ راتوں کو نہیں جاتے تھے باہر کوئی چیز اٹھانی ہوں کپڑے وغیرہ اٹھانے ہوں لیکن اب جو ہے میں کپڑے باہر سے اٹھانے ہوں یا کوئی بھی چیز اندر لانی ہوں تو میں اکیلی چلی جاتی ہوں در نہیں لگ اور یہ قرآن پڑھ کے نا تب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور اگر اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین سرمایہ کونسا ہے تو میں کہوں گی میری زندگی کا سب سے بہترین سرمایہ یہ قرآن ہے میرا یہ ڈیٹھ سال ہے جس میں میں نے قرآن سیکھا اس کے علاوہ میں اپنے والدین کی بھی شکر گزاروں جنہوں نے مجھے زبردستی بیجا تھا میں آ نہیں رہی تھی انہوں نے زبردستی مجھے بیجا ان کی محنتوں اور کوششوں سے میں آگے بڑی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اس طرف لایا پھر سازہ اکرام بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان لوگوں نے اتنی محنت اور جدوجہد سے ہمیں پڑھایا ورنہ ہو سکتا تھا میں آدھے میں سے باگ جاتی تو قرآن پڑھ کے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے میرے تاثرات تو یہ ہیں کہ انسان کو ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس قرآن کو پڑھنا چاہیے اور تفسیر سے پڑھنا چاہیے السلام کام شروع کیا تھا تو میں اس ڈیٹیل سے یہاں پہ تفسیر نہیں کرانا چاہتی تھی شیطان مجھے ڈراتا تھا کہ اس علاقے میں چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں یہیں کے سکولوں میں پڑھی ہوئی ہیں تو قرآن جب اس ڈیٹیل سے اس تفسیر کو اس لیول پہ اگر سمجھایا گیا تو پتہ نہیں ان کی بات سمجھ میں آئی یا نہ آئے لیکن سائمہ سفیر اور کچھ بچیاں اور جو شروع میں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت میرا خوف دور کیا ان کے کانسپٹس اتنے کلیر تھے یہ بچیاں گھروں میں کام کرتی تھیں ٹیوشنز بھی پڑھاتی تھیں گھروں کے کام کے علاوہ اسی ڈیٹیل سے ہم نے ان کو قرآن پڑھایا اور فل مارکس ان کے آنے کی خوشی یہ نہیں ہوتی تھی نمبروں والی خوشی سکول کی بلکہ یہ تسلی ہوتی تھی کہ ان کے کانسپٹس کلیر ہو رہے ہیں اور وہ جو ہمیں ایک خوف ہوتا ہے کہ وہ قرآن پتہ نہیں کچھ ہی لوگ پڑھ سکتے ہیں یہاں کے نہیں پڑھیں گے وہاں کے نہیں وہ سمجھ آ گیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے لیے پھیجا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے تنظیم ظہور وہ بھی آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نم تنظیم ظہور ہے اور میں نے الحمدللہ الہدا گربان سے جو ہے میں نے پورس کیے میں آپ کو یہ بتانا جاتے ہوں کہ میں بعض لوگوں سے پوچھتی تھی کہ آپ کو قرآن مجید نے کیا دیا ہے تو وہ لوگ کہتے تھے ہمیں قرآن نے بہت کچھ دیا ہے مجھے بہت کچھ نہیں دیا قرآن نے مجھے سب کچھ قرآن پاک نہیں دیا ہے اس نے مجھے ایک نئی زندگی دیا ہے اور زندگی نہ صرف زندگی دیا ہے بلکہ اس کو گزارنے کا ایک طریقہ بھی دیا ہے اس نے مجھے اچھی سوچ دی ہے اچھی نظر دی ہے اور قرآن پاک نے مجھے وہ کچھ یہ ہے جو دنیا کی کوئی اور چیز کسی کو کچھ نہیں دے سکتی میری آئی سائیڈ ویک تھی میں بالکل نہیں پڑھ سکتی تھی اینک کے بغیر میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی تھی میں اس میں زیر زبر کی غلطی کرتی تھی لیکن اب الحمدللہ قرآن کی وجہ سے میں پڑھ سکتی ہوں بغیر اینک کے اور پھر سب سے بڑی یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیماریں جب صحت مند ہوں گے تو پڑھ لیں گے قرآن پاک لیکن میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ میں جتنی بیمار تھی اتنا کوئی اور نہیں تھا مجھے کینسر تھا گلے کا لیکن میں نے اس کے باوجود قرآن پاک کو جاری رکھا اس کو پڑھا ہے اور الحمدللہ قرآن نے وہ کچھ مجھے دیا ہے جو کوئی اور دعائی مجھے نہیں دے سکتی تھی میں اکثر بیمار رہتی تھی لیکن جب سے میں نے قرآن پڑھا مجھے قرآن پڑھنے کے جو ہی میں نے شروع کیا اس کے بعد الحمدللہ مجھے بڑی کوئی بیماری نہیں لی اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کا جس طرح ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ایک انسان چکھ لیتا ہے تو دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ ضرور چکھو اتنی اچھی ہے تو میں آپ کو کہہ دیوں کہ قرآن اتنا اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا ہے آپ اس کو ضرور چکھے گی اس کو میں کہتی ہوں یہ ہمارا دلیر بچہ ہے اس لیے کہ ہم اللہ سے شکوا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ اتنا سر میں درد ہے اللہ زکام ہو گیا اور بہت بہت کچھ پریشانی اور کوفت ہمیں ہونے لگتی ہے لیکن دنیا میں ہم جب اپنے ساتھ اور بہادر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے سے اس کتاب کو زندگی میں عملی طور پر لانے سے جو بہادری لوگوں کے اندر آتی ہے ان کو دیکھ کے ہم بھی بہادر ہونے لگتے ہیں وہ سورس آف موٹیویشن ہو جاتے ہیں اللہ تعالی رحم کرے سب کے اوپر اسی طرح ہماری ایک اور سٹوڈنٹ ہیں رقصانہ ہماری کلاس کی سٹوڈنٹ نہیں ہے یہ آپ کو الہدا کے یونیفرم میں نظر نہیں آئیں گی لیکن یہ قرآن کی سٹوڈنٹ ہیں اور یہ خود بتائیں گی کہ یہ کام کیا کر رہی تھیں اور اللہ نے لیا کیا اللہ تعالی سب سے قرآن کا کام ساتھ ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام رقصانہ بانو ہے میں پی سی ہوتل میں ملازم ہوں اور کارسپونڈنس کورس کر رہی ہوں الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دی میں اپنی استاد ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ اور میڈم سائدہ طاہر صاحبہ کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے قرآن دیا جو دو جہان کا بہترین ساتھی ہے ہم عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے لیکن جس کام کو ہم کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے جتنا وقت چاہتی ہیں نکال لیتی ہیں تھوڑا سا وقت کے لحاظ سے اپنے بارے میں بتانا چاہوں گی میں ایک ورکنگ وومن ہوں صبح ٹھیک سات بجے میں ڈیوٹی پہ آ جاتی ہوں میرے بچے بھی ہیں اور میں ایک سنگل پیرنٹ ہوں ایک دفعہ میں ڈیوٹی پر تھی کہ میڈم سائدہ کا فون آیا کہنے لگیں کہ آج کیا بات ہے آپ کے آواز سے ہی نہیں لگ رہی تو میں نے کہا میڈم کچھ بھی نہیں دراصل میں کچھ پریشان تھی پاس بلایا کہنے لگیں آئیں چائے پیتے ہیں جب نے ان کے پاس کی تو انہوں نے مجھے قرآن کی ایک آیت سنوائی اور لکھوائی مجھے بہت شکون ملا کہنے لگیں تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو اور اس تعلق کو جوڑنے کا ذریعہ یہ قرآن پاک ہے میں نے کہا میڈم میری اردو کی لکھائی بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور وقت کی کمی بھی ہے پھر بھی انہوں نے کہا نہیں آپ کوشش کریں تو الحمدللہ میں نے شروع کیا گھر کی تمام تر ذمہ داریاں چھوٹے چھوٹے بچے ڈیوٹی ان تمام کام کاج کو میں خوش اسلوبی سے سرانجام دیتی تھی لیکن سکون پھر بھی نہیں تھا جب سے قرآن کا ترجمہ تفسیر کرنی شروع کی تو زندگی کا مفہوم ہی بدل گیا حالات تو نہیں بدلیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے کہ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال اندھیرے میں ضائع کر دیئے لیکن الحمدللہ بیٹر لیٹ دین نیور مجھے اب زندگی شروع کرنے کا موقع ملا میرے پاس پاک کی کمیت کی اس لئے میڈم فرد حاشمی صاحبہ نے مجھے اوپن بک ٹیسٹ دینے کی اجازت دے دی میں پیپر بھی ساتھ ساتھ دے رہی ہوں اور الحمدللہ پانچ مہینوں میں اٹھانہ سپارے مکمل کر چکی ہوں اس کے علاوہ ہمارے گھر میں جو کہ اپنا نہیں ہے وہاں پر بچیوں کی قرآنی کلاس بھی ہوتی ہے الحمدللہ میرا وقت اور زندگی کے باقی دن فضول پریشانیوں میں ضائع ہونے سے بچ گئے میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے قیمتی وقت کو فضول باتوں اور کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے اللہ کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں گزارے جو اس کی امانت ہے اور جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین اسلام علیکم رکسانہ جو الہدا کے مخصوص یونیفرم میں تو نہیں ہیں لیکن جوڑنے والی ایک چیز اللہ کی ذات اس کی محبت ہمارا کلمہ ہماری کتاب ہم سب ایک ہی ہیں جواب قرآن کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی کوئی بھی کام کوئی بھی کام یہ سب شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں کہ میں مصروف ہوں اگر کوئی بھی مصروف ہے تو رکسانہ سے زیادہ مصروف نہیں ہے پورے سات بجے ہوتل میں رہنے والوں کو پتا ہے کہ جب کھانے کا آرڈر کرتے ہیں تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ وہاں بیٹھی ہوتی ہیں کھانے کے آرڈرز ریسیف کر کے پھر آگے بھیجتی ہیں پورے سات بجے پچھلے کئی سالوں سے فون پہلی بیل پہ اٹھا کے اور یہ وہاں موجود ہو کے اور جو کچھ ان کو بولنا ہوتا ہے ہاو میں آہل پیور وہ ساری بات وہ کرتی ہیں اور اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں ہاں جی رکسانہ کیا حال ہے تو کہتی ہیں کہ میڈم کام میں نے کہا کام کر رہی ہے تو کہتی ہیں نہیں آج کل بیچ میں پڑھ بھی رہی ہوں کیونکہ اس طرح ٹائم بعض دفعہ گھر میں نہ ملے تو قرآن کے جو الفاظ میں سمجھتی ہوں مجھے نہیں آرہے ان کو میں لکھ کے لے آتی ہوں کیونکہ سارا وقت تو ٹیلی فون پہ میں آرڈرز نہیں ریسیف کرتی جو بیچ میں وقفہ ہوتا ہے اس میں پھر اپنے دکھ پریشانیوں کی طرف دماغ چلا جاتا ہے تو جب قرآن سے جوڑی رہتی ہوں سکون ملتا ہے تو وہاں پہ سامنے کہتی ہیں میں نے اپنے کمپیوٹر کے پاس جو بھی میں نے جو میں رکوع کر رہی ہوتی ہوں وہ لکھ کے لے آتی ہوں اس کے علاوہ پھر یہ کہ الحمدللہ روزکہ انہوں نے لکھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا اور چونکہ میمرائز نہیں کر سکتی تھی تو میڈم نے پھر یہی ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ ہم یہاں پہ کوئی حافظے کا امتحان نہیں لیتے یہ کوئی بچوں کا سکول نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم میمرائز کرائیں اصل مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اپن بک ٹیسٹ آپ لوگوں کی بہت سے لوگوں کو شاید یہ ٹرم نہیں لگے لیکن یہ کہ کہ قرآن کھول کے جو سوال نامہ کویسچن پیپر اسلامباد سے کورسپونڈنس کورس کا آ جاتا ہے وہ کھول کے اپنی تفسیر میں سے اس کے جواب لکھ کے یہ بھیج دیتی ہے اس طرح ایک تعلق بھی ہے اور جو بات سیکھنے والی ہے وہ بھی سیکھ رہی ہیں اس کے علاوہ ان کے گھر میں جو بچوں کی کلاس ہو رہی ہے یہ سب میں آپ کو بتانے کا صرف مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی جہاں جوب رکاوٹ نہیں بنی وہاں دل میں جگہ ہونی چاہیے بعض دفعہ گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی اور شیطان ہمیں یہ بھی بہکاوا اور ڈراؤا ہے کہ نہیں جی کبھی بڑا گھر ہوگا کبھی اتنا پیسہ ہوگا کبھی یہ ہوگا تو تب کام کریں گے ان کے گھر میں جہاں روشنی قرآن کی پھیل رہی ہے اور بچے سیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ ایک کمرہ ہے اس کے سائیڈ پہ ایک چولا پڑاوا ہے ایک بیڈ ہے اور دو کرسیاں پڑی ہوئی تھیں لیکن پھر بچوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو میں نے ویسے ہی پیار میں پوچھا کہ رکسانہ اگر یہاں نزدیک کئی اور انتظام ہو جائے تو کہنے لگی نہیں میرا گھر چھوٹا ہے اس لیے آپ اس طرح کہہ رہی ہیں یہ کرسیاں باہر نکال دیا کریں گے دو یہاں بچے بیٹھ جایا کریں گے اور کچھ بچے سینگل سے بیٹھ جاتے ہیں کچھ دوسرے انگل سے بڑے ڈسپلن سے بچے پڑتے ہیں اور کہہ رہی تھی اگر ضرورت پڑی تو بیٹھ بھی نکال دوں گی نیچے لیٹ جایا کروں گی لیکن قرآن کی کلاس کو یہاں سے مت ہٹائیں تو الحمدللہ اس وقت کوئی اٹھارہ بیس بچے ریگولرلی ان کے گھر آکے دو گھنٹے کی وہاں پہ کلاس ہوتی ہے جو سیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ اور سمجھ دے دے کہ ہمارا کوئی بہانہ آخرت میں کام نہیں آئے گا کہ میں بڑی مصروف تھی یا میرے پاس جگہ نہیں تھی یا میرے پاس وقت نہیں تھا سب کچھ ہے اللہ سمجھ دے دے جی اس کے بعد ہماری اگلی سٹوڈنٹ ریحانہ آئیے ریحانہ ریحانہ اپنے بارے میں آپ کو بتائیں گی السلام علیکم میرا نام ریحانہ ہے اور مجھے رانی کہتے ہیں سب میں نے ابھی حال ہی میں بھوربن الحدا سے تفسیر کا کورس الحمدللہ مکمل کیا ہے اور تقریباً چوتھا سال ہے ہم لوگوں کو مری آئے ہوئے بیسکلی میں تلگن کے کسی علاقے کی رہنے والی ہوں تو اس سے قبل بھی میں نے ایک جامعہ میں کورس کیا تھا کورس تو میں نے کیا قرآن بھی میں نے پڑھا لیکن یقین کیجئے کہ مجھے کچھ نہیں پتا چلا اتنا پتا تھا کہ ٹیچر کے ڈر سے ترجمہ یاد کیا بکس پڑی سنایا اور بہت اچھے نمبر لیے لیکن نہ وہ چیز نہ استاد کی وہ محبت میرے دل میں آئی نہ اللہ کی وہ محبت میرے دل میں آئی ہر وقت استاد سر پہ سوار رہتے شرارتی تھوڑی تھی اس وجہ سے تو اتنی استادوں سے زید ہو گئی تھی تو میں کہتی تھی کیوں اببو مجھے یہاں چھوڑ گیا اببو میرے کاری صاحب تھے تو اببو کہتا کہ تم نے پڑھنا ہے تو میں کہتی تھی کب یہ دو سال گزریں تو ہم لوگ یہاں سے جائیں اپنے گھر تو زبردستی جو ہے وہ بہت زیادہ کی جاتی تھی کام گھر میں چنکہ کرتے نہیں تھے جو وہاں ڈیوٹریز لگتی تھی بہت مشکل لگتی تھی خیر میں نے وہ کورس کمپلیٹ کی الحمدللہ بہت اچھے نمبر بھی لی پھر گھر آئے تو سب کچھ چھوٹ گیا شکر کیا کہ ہم اس جگہ سے نکلیں اور ہمیں آزادی ملی ہے وہ مار وہ ڈانٹ ہر وقت کی سزائیں ان سے جان چھوٹی ہے اور میں ٹیچر کو موں پہ بھی یہ ساری باتیں کہتی تھی میں نے کہا آپ میں خود تو جو چیز ہے نہیں خود تو آپ لوگ ہم نراز ہو جاتی ہیں ٹیچریں آپس میں اور لڑتی رہتی ہیں اور غیبت اور حصد اور زد تو ہمیں آپ لوگ کیا سکھائیں گے تو وہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹی تھی کہ تم بہت جو ہے موں پہ باتیں جو ہے وہ کہہ جاتی ہو اس کے بعد میں ادھر آئی اور میں ایک سکول پڑھا رہی تھی تو میرا ادھر جو ہے وہ بھربن میں آنا ہوا نا الحدا کے بارے میں میں نے سنا مجھے یہ نام اتنا پیارا لگا اتنا پیارا لگا تو جب میں آئی تو یہاں میں بچوں کو نا تجوید کی کلاس کراتی تھی تو اندر لڑکیاں تفسیر کر رہی ہوتی تھی تو اتنی مجھے حسرت ہوتی کہ کتنی پیاری پیاری یہ میڈم جو ہیں وہ باتیں کرتی ہیں نا تو مارچ میں جب میں واپس آئی تو مجھے آنٹی کہتی ہے کہ آپ بیرانی تفسیر کرو نا تو میں بیٹھ کی اتنی مجھے خوش ہوئی پریشانی اس طرح بس عجیب سی فیلنگز ہوتی تھی ہر وقت شکوا کبھی ایک وقت میں کوئی اچھا لگتا تو دوسرے وقت میں بہت برا لگتا کوئی جیس بھی مستقل طور پر اچھی نہیں لگتی تھی اور عبادت کے لیے بھی چونکہ خاص کوئی ڈائریکشن نہیں تھی کبھی نماز پڑھ لی بہت لمبی کبھی پڑھی نہیں یہ کچھ ہوتا تھا بس تو جب میں نے قرآن پڑھا تو الحمدللہ سب سے زیادہ قرآن نے مجھے سبر دیا اور اللہ سے محبت جو سنتے آرہے تھے شروع سے کہ اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کریں اس کا مجھے مفہوم سمجھایا پہلے میں لوگوں کی ذرا سی بات پہ اس قدر پریشان ہو جاتی تھی اس قدر پریشان کہ گھر آکے رو رو کے کہتی اس نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا اس نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا لیکن بالحمدللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا میں کہتی ہوں کہ اللہ کی خاطر میں جو کچھ کر رہی ہوں جہاں میں جاتی ہوں صبح سے آتی ہوں شام تک پڑھتی ہوں پھر میری امی بھی فوت ہو گئی ہے تین سال قبل جو ہے میری امی کا انتقال ہو گیا اس کے بعد تو میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اتنا ایسا سے محرومی میں جس کے گھر بھی جاتی تھی امی کو یا بچیوں کو دیکھتی تھی تو بہت زیادہ مجھے شکوات ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا ابی سے امی لے لیا ہے گھار آؤ وہی لاکھ لگے ہوتے ہیں خود کھولو جو کام چھوڑ کے جاتے ہیں خود آکے کرو بہت زیادہ یہ چیز اللہ سے ایک شکوات مجھے نہیں بتا تھا کہ اللہ سے شکوات نہیں کرتے لیکن مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا میں کہتی تھی بس اب کیا زندگی کا مقصد ہے لیکن الحمدللہ جب سے میں ادھر آئی ہوں میں نے قرآن پڑھا ہے اور میڈم سائدہ تائر صاحبہ جو ہیں ان کی ہم لوگ صحبت میں رہے ہیں تو یقین کریں انسانوں سے محبت کرنا ہمیں آیا ہے اللہ سے محبت کرنا آیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ دوسروں کو ماف کرنا ہمیں آیا ہے جتنی بھی آپ کو زیادتی کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ ہمیں اتنی دفعہ ماف کرتا ہے تو ہم اسے کیوں نہ ماف کریں ماف کر دیتے ہیں لوگوں کو پھر بہت زیادہ مشکل کام کی ہوتی ہے ابھی بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ صبح گھر کا کام کر کے تو اس کے بعد میں بھربن الودا میں آتی ہوں اور پھر جا کے تو میں گھر نہیں جاتی شام کی کشمیری بزار ایک الودا بنانچ ہم لوگوں نے بنائی ہے وہاں میں تفسیر کی کلاس لیتی ہوں بچیوں کو تجوید وغیرہ سکھاتی ہوں اور تفسیر بھی لیکن الحمدللہ اب میری ٹیچرز کی وہ باتیں میرے اندر آئیں ہیں میں اسی طرح کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح بھربن میں ہماری ٹیچرز ہمیں سکھاتی ہیں ہماری آنٹی ہم ارسلو کرتی ہیں تو ہم دیوان وہی کچھ کریں قرآن نے میری زندگی میں سکون پیدا کیا تھہراو پیدا کیا اور وہ چیز مجھے دی کہ اب میں اتنی پرسکون ہوں یقین کیجئے اتنی پرسکون ہوں کہ جس طرح کی بھی حالات ہیں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں میں کہتا ہوں اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا اور الحمدللہ تنہائی ہوتی ہے گھر میں چونکا تو میرے حال میں تنہائی میں اللہ کی زیادہ یاد آتی ہے تو میں جب بھی نماز پڑھ رہی ہوتی نا مغرب کی تو بہت سی دیر میں دعا کرتی رہتی ہوں تو جب اچانک میڈم کا چیرہ میرے سامنے آجاتا ہے نا ڈاکٹر فراد آشمی صاحب کا تو اتنی دعائیں ان کے لئے نکلتی ہیں اتنی کہ جیسے شاید کبھی کسی اپنے کے لئے بھی نہیں نکلی تھی نا میں کہتا ہوں اللہ ہم کو اتنی صحت دے اتنے وسائل دے اتنے زیادہ وسائل دے کہ وہ پوری دنیا میں یہ جو ہے وہ کام پھیلا سکے جنہوں نے مجھ جیسے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگایا قرآن سکھایا اور میں اپنی آنٹی میڈم ساجدہ طاہر کی بھی بہت زیادہ دعا کرتی ہوں انہوں نے مجھے محبت دی شفقت دی اور وہ کچھ سکھایا وہ کچھ دیا جو آج تک شاید مجھے کسی نے نہیں دیا تھا اور اس کے بعد اب مجھے کسی چیز کے بھی کمی محسوس نہیں ہوتی بس میں دعائیں کرتی ہوں اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو بتاتی ہوں تو میں بہت زیادہ پرسکون ہو جاتی ہوں اور سب کے گھروں میں جاتی ہوں میں کہتے ہوں اس کو بھی ایڈمیشن دلوائیں اس کو بھی ایڈمیشن دلوائیں جس کی امی مطلب محلے میں الحمدللہ میرے ساتھ آٹھ دس بچیاں ہو گئی ہیں اسی کشمیری بزار کی تو جس کو چھٹی امی کروانے لگے تو میں منتے کرتی ہوں میں کہتی ہوں نہیں آنٹی جاننے دیں آج کی تفسیز آیا ہو جائے گی اس طرح کر کے اور بس ایک ایسی تڑپ ہے تڑپ ہے کہ میں جو ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کو بھی اس راستے پر لائیں جس پہ اللہ نے مجھے لائیا السلام علیکم ہاں جی یہ ہماری کلاس کی رانی ہے ریحانہ وہی میں نام دیکھ رہی تھی تو اس کو ہم رانی ہی کہتے ہیں مائے ہوتی ہیں نا ایک دفعہ میں نے کوئی ریڈرز ڈیجیسٹ میں ایک بات پڑی تھی کسی بچے نے کہی تھی بچوں کے موں سے بہت سچی باتیں اللہ تعالیٰ نکلواتے ہیں بعض دفعہ جو ہم نہیں کہہ سکتے کسی بچے کے بارے میں لکھا ہوا تھا اس نے کہا مجھے اپنی امی کی بلکل سمجھ نہیں آتی جب مجھے بلکل نین نہیں آ رہی ہوتی اور میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں کھیل رہا ہوتا ہوں کھیلنا چاہتا ہوں اس وقت مجھے امی کہتی ہے تم سو جاؤ اور جب میں بہت گہری میٹھی نین سویا وہ تو اس وقت مجھے امی کہتی ہے تم اٹھ جاؤ کچھ اسی قسم کا رویہ ماؤں کے علاوہ استادوں کا بھی ہوتا ہے ہم بھی بہت سی گڑبر اسی قسم کی کرتے ہیں جو پڑھانے کے لئے آتا ہے اس کو وائٹ سکاف پنا کے سٹوڈنٹ بنا دیتے ہیں اور دوسری طرف جو سٹوڈنٹس پڑھنے کے لئے آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ پڑھانا بھی شروع کر دو تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جس طرح رانی آئی تو کہنے لگی میں نے پڑھانا ہے میں نے کہا جی ضرور پڑھاؤ آپ لیکن ساتھ آپ نے پڑھنا بھی ہے الحمدللہ اللہ تعالی اچھے ساتھی دے دیتا ہے بات ماننے والے بچے دے دیتا ہے فرما بردار بچیاں اللہ نے دی ہیں تو اس نے ساتھ ساتھ جس طرح پڑھنا شروع کیا اس طرح ہماری برانچ میں جو بچیاں پڑھنے کے لئے آئیں الحمدللہ اس وقت ان میں سے ہر ایک پڑھا رہی ہے وہ ساتھ ساتھ دونوں کام چل رہے ہیں اور کچھ بچیاں دور کے علاقوں میں جا رہی ہیں بڑے ایج گروپ کو دیکھ رہی ہیں کچھ بچیاں جو دور نہیں جا سکتی وہ اپنے ہی گھروں میں کیونکہ پھر گھروں سے یہ نہ دیکھیں کہ ایک سڑک ہے اور لائن میں گھر ہیں گھروں سے مراد وہ ہیں جو دور سے بہت پیارے لگتے ہیں لیکن چلنے وقت یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پکڈنڈی بھی نہیں ہوتی اور سائٹ پہ سلپ ہوتے وقت ہاتھ رکھنے لگو تو وہاں پہ بھی کوئی کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے اور بہت اور کچھ چل کے دیکھیں تو پتہ چلے زبانی نہیں سمجھایا جا سکتا کچھ بچیاں اپنے ہی گھروں میں نزدیک نزدیک کے بچوں کو اپنے برامدوں میں انتہائی الحمدللہ ڈسپلن کے ساتھ فارملی قرآن کی تجوید بھی بتا رہی ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑا ان کا تربیہ کا بھی سلپس ہم نے تھوڑا سا بنانے کی کوشش کی ہے الحمدللہ یہ پڑھنے پڑھانے کا کام ساتھ ہو رہا ہے کچھ بچیاں جو باقی جگہ میں نزدیک نزدیک برانچز اوپن ہوئی ہیں تفسیر کی وہاں جا رہی ہیں اور یہ سب کام یہ لوگ صبح آ کے اس میں ان کو ٹیسٹ نہ دینے کی بھی کوئی ریایت نہیں ہے یا ٹیسٹ ڈیلے کرنے کی ریایت نہیں ہے یا سبق دس دفعہ دھرانے کی کوئی ریایت نہیں ہے اسی طرح ایک بچی ہے ہمارے پاس مریم ایم ایسی کرنے جا رہی تھی آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہاں سب ایٹ پاس اور انڈر میٹرک کی بچے ہیں ایک بچی مریم ہمارے پاس آئی اور کچھ اتنے دنوں کے لیے آئی کہ ابھی ایڈمیشن میں داخلے میں وقت ہے ایم ایسی کا تو میں تھوڑے دن یہاں آتی ہوں ہم نے کہا مریمال پہ جو ہماری کلاس ہے وہاں پہ تقریباً الحمدللہ بڑی عمر کے کمیٹڈ تیس پینتیس سٹوڈنس ہیں ان میں پروفیشنلز بھی ہیں ڈاکٹر سمینہ سامنے بیٹھی ہیں ٹیچرز ہیں وہ سب لوگ شام میں جو کلاس لیتے ہیں تو مریم وہاں جا کے تفسیر کے بعد ان کے ٹیسٹ سے پہلے تھوڑا سا ان کو گائیڈ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ڈسکاس کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام مریم اباسی ہے اور میں ابھی الحمدللہ ہم نے ابھی الہدہ بربن کے فرسٹ بیش میں قرآن پاک مکمل کیا ہے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لاسٹ یہ جب میں یہاں پہ آئی جب گھر واپس آئی تو میرے پیرنٹس نے مجھے فورس کیا کہ مریم آپ تین مہینے کے لئے الہدہ چلی جاؤ کہ پہلے انہوں مجھے یہ کہا تھا کہ مریم آپ کورس کر لو لیکن میں اس چیز کے لئے راضی نہیں ہو رہی تھی تو پھر یہ کہ میں نے کہا چلے میں انہوں نے مجھے فورس کیا کہ آپ تین مہینے کے لئے تو چلی جاؤ نا تو میں ان کے فورس کرنے پر چلی گئی وہاں پہ تو میرا بھی وہی کنسپٹ تھا جو ہمارے آج کل معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ بس دین کو ہم ریچوئرز کی ادائیگی کی طور پر لے لیتے ہیں کہ ہم نماز قائم کر لیتے ہیں اسی طرح رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں رمضان میں قرآن پاک بھی پڑھ لیتے ہیں ایک سال کے بعد یا پھر ڈیلی صبح صبح ہم پڑھ لیتے ہیں تو بس میں اسی چیز کو میں بس ٹھیک سمجھ لیتی تھی کہتی تھی کہ بس یہ ہمارے لئے بہتر ہے لیکن جب میں یہاں پہ آئی تو اس کے بعد یہ تو اس وقت میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ یا اللہ تو تو بہترین فصل کرنے والا ہے تو تو ہر ایک کے لیے بھلائی سوچتا ہے اور ہر ایک کے لیے بھلائی کرتا ہے تو یا اللہ میرے لیے بھی وہ رستہ چنلے کہ جو تیری طرف جاتا ہو جو بھلائی کا رستہ ہو تو اس کے بعد الحمدللہ میرا کورس کمپلیٹ کرنے کا ارادہ ہو گیا اس کے بعد یقین کریں کہ جب میں ڈیلی کوئی آیت ایسی پڑھتی تھی تو میں حیران رہ جاتی تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات بھی بیان فرما رہی جس سے ایک ماں ہوتی ہے اپنے بچے کو بڑے پیار سے چلاتی ہے اس کو انگلی پکڑ کے کہ بیٹے یہ کرو یہ نہیں کرنا ایسے کرو تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہمیں سمجھایا ہے ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین اصول دیا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ستر ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں اور یہ لئے میں اپنے سوال کا جواب پاک کر اتنی مطمئن ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لئے اتنی بھلائی کرنے والے ہیں اتنا ہمارے لئے بہتر سوچنے والے ہیں تو پھر ہم کیوں غافل ہیں اور جب میں یہ قرآن مکمل کر لیا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ محض چاند ریچولز کے ادائیگی کا نام نہیں بلکہ یہ تو انہو لقولن فصل ہے یہ فصلہ کن قول ہے اور واقعی اس کو پڑھ کے بتا چلا ہے میں نے اس آیت کو کئی دفعہ پڑھا تھا اس صورت کو کئی دفعہ پڑھا تھا لیکن مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن جب میں نے اس کو پڑھا اس کو سمجھا تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ محض سوچ میں تبدیلی نہیں لاتا محض نظریات میں تبدیلی نہیں لاتا محض ہماری پریوریٹیز میں تبدیلی نہیں لاتا بلکہ ہمیں ہماری مقصد زندگی بتاتا ہے ہمیں عمل کرنا بتاتا ہے یہ تو ہمیں زندگی گزانے کا ایک بہترین اصول دیتا ہے ہماری زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں لیکن میں نے جو اپنے اندر اس کو پڑھنے کے بعد تبدیلی محسوس کیا ہے وہ پوزیٹیو تھنکنگ یعنی دوسروں کے بارے میں ہمارا مصبت رویہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں یا ویسے بھی ہوتا ہے نا کہ قرآن پڑھنے کے بعد یا ویسے ہمارے ساتھ اگر کسی کا ایسا بیہیوئر ہو جس کو ہم قبول نہ کر سکتے ہوں یہ جو ہمیں اچھا نہ لگتا ہو لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ایسی بہترین گائیڈ بوک ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ کیسا رویہ رکھے چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو اور سپیشلی دین ان کے معاملے میں ہمارے رستے میں رکابٹیں آتی ہیں لیکن کیا کرو اس کو اگنور کر دو اس کو نظرانداز کر دو دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا رویہ رکھو اچھا گمان رکھو تو بس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ذہن میں کہیں یہ خیال نہ آ رہا ہو کہ پڑھتے وقت ہی بچیاں پڑھانے شروع ہو جاتی ہیں تو یہ نہ ہو کہ کسی کا کونسپٹ کلیر ہو نہ ہو اور ابھی تو یہ قرآن کا جو وہ جسٹ گوئنگ تھرو دھا قرآن جو ہوتا ہے اس کا تعرف اور اس سے ملقات اور آگے پھر زندگی میں باقی باتیں ہوتی ہیں صرف تعرف اور گزرنا قرآن سیکھنے سمجھنے کے لئے یہ تو ایک سمندر ہے بڑے بڑے علماء نے زندگیاں تفسیر لکھنے والوں نے زندگیاں اپنی خرچ کی مہنتیں کی راتیں جاگیں تو یہاں پہ کوئی مس کونسپٹ یہ نہ ہو جائے کہ ہم بچیوں کو تھوڑا بہت کرنے کے بعد آگے استاد کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں کیونکہ استاد کی کرسی پہ بیٹھنا ایک طویل سفر کے بعد ہوتا ہے اور یہ جو بچیاں پڑھاتی ہیں یہ اصل میں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ کسیٹ لگتی ہے اور یہ کسیٹس بنتی ہیں جو کہ اصل میں میڈم جو ہیں ڈاکٹر پردھائی ان کی جو تعلیم القرآن کی مل جاتی ہے کسیٹ میں ریکارڈڈ تو ایز اف آپ ایک ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں اور یہ کورسپونڈنس کورس کے ذریعے ساری دنیا میں ہو رہا ہے الحمدللہ اور اس کے بڑے فائدے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں ترقی ہونے کے بعد آ رہی ہے انونشنز ہو رہی ہیں وہ دین کو آسانی پیدا کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے ہمارے کام آ سکے تو کسیٹ کلاس اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح ایک آرڈنری کلاس ہوتی ہے اور یہ بچیاں جو پڑھانے کا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ اس طرح ہے کہ جب کسیٹ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس پہ جس طرح ڈسکشن آپ کہہ لیں اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی اس آیت میں آپ نے کیا سیکھا پھر وہ مختلف برین سٹرومنگ جس طرح سے ہوتی ہے ہر بندہ اپنے انگل سے اپنے لحاظ سے اس کو سبق ملتا ہے کسی آیت کا کسی حرف کا کسی لفظ کا اور وہ ڈسکشن ہوتی ہے عمل کے لحاظ سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کسے بنی اسرائیل کے چل رہے ہیں تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے ہم اپنی زندگیاں کس طریقے سے بدلیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں یہ ساری باتیں ایک بچی جو ہے وہ مختلف جگہ پہ جا کے آگے سے اس طریقے سے ان کو پڑھانا بتاتی ہے پڑھانا بتاتی ہے کہ اس طریقے سے ہم کسیٹ سے پڑھ سکتے ہیں تجوید بھی کراتے ہیں سبق سنتے ہیں جی بالکل سبق سنتے ہیں جو سبق فیزیکلی ٹیچر وہاں پہ جو باقی جگہ میں جس طرح ہوتا ہے کہ سبق سنا جاتا ہے جو لوگ کسیٹ سے پڑھتے ہیں وہ لفظی ترجمہ لفظ لفظ کا لکھتے ہیں جیسے قرآن پاک بچیوں کے ہاتھ میں موجود ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے دن سنا جاتا ہے تجوید کے لیسن ہوتے ہیں صبح شام کی دعائیں ہوتی ہیں اذکار بتائے جاتے ہیں وہ دعائیں سنی جاتی ہیں اور تجوید کے قواعد بتائے جاتے ہیں وہ باتیں جو ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ان کی درستگی بیسکس بتائے جاتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم غلط ہیں اور الحمدللہ جس طرح ایک بچی اس دن بھی کہہ رہی تھی جب ہم دو گھنٹے نیچے ایک جگہ ہے یہاں پہ اوچھا کے پاس سیر اس کا نام ہے وہاں پہ جب برانچ کھولنے کے لیے گئے تو وہاں سڑک بھی نہیں تھی اور پکڈنڈیاں بھی نہیں تھی وہ ایک الگ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ وہ کام ہو گیا لمبی بات نہیں کروں گی لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو میرے ساتھ جو بچی گئی ہوئی تھی ہم وہاں بیٹھے دو گھنٹے چل چل کے آدھا گھنٹے پہلے بہت ہی وائنڈنگ روڈ تھی اور وہ اتنی اونچی سڑک آتی ہے کہ جو ڈرائیور ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ جو پیچھے تین لوگ نہ بیٹھیں تو بہتر ہے وہ اتنا سٹیپ ہے کہ گاڑی کے پلٹنے کا خطرہ ہوتا ہے صرف جیپیں جاتی ہیں کچھی سڑک آدھا گھنٹہ ڈرائیو ہے اس کے بعد دو گھنٹے ڈیٹ پونے دو گھنٹے وائک کرتے ہیں وہاں جب ہم پہنچے تو جو لوگوں کا ریسپونس ہم نے دیکھا اس میں وہ بچی کے موں سے پہلا جملہ یہ نکلا کہنے لگی کہ آنٹی لوگوں کے اندر خیر بہت ہے ہم پہنچانے میں دیر کر رہے ہیں اور پھر وہی بات کہ اگر ہم ایک استاد کی قابلیت دیکھتے ہوئے کہیں کہ ہم بھی زندگی کے پندرہ بیس سال اتنی ہی محنت کریں اور اتنی ہی راتیں جاگیں اور اتنی ہی کتابیں پڑیں پھر ہم بتانے کے قابل ہوں گے تو اس میں بہت دیر ہو جائے گی بہت دیر ہو جائے گی ہمیں کیا پتا کب گھنٹی بج جائے گھنٹی تو بجنی ہے کب چھٹی ہو جائے کب جانے کا وقت آ جائے تو دیر نہیں کرنی اور پھر یہ کہ جب قسیٹ موجود ہیں تو الحمدللہ باقی لیسن سننا لفظی ترجمہ سننا اور یہ باتیں جو ہیں یہ بچیاں ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہیں لیکن مین جو پڑھائی والی تفسیر کی بات ہوتی ہے وہ کسیٹ سے ہوتی ہے اسلام علیکم میرا نام مدرنی شاہ ہے اور میں یوبیا کے گاؤں دروازہ سے تعلق رکھتی ہوں اور میں ادھر آئی ہوں اپنے بہن کے گھر میں رہنے کے لیے اچھا جس بہت زیادہ دور ہے چل کے جانا پڑتا ہے تو مجھے ایک لڑکی نے کہا تائرہ نام ہے اس کا تو اس نے مجھے کہا کہ آؤ ہمارے مدرسے میں چلو میں پڑتی ہوں تو میں اس کے ساتھ آئی ہوں تو اتنا زیادہ مجھے دور لگا بہت ہکاوٹ ہوئی پہلی بار تو اب اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں جب گھر سے چلتی ہوں صبح چھ بجے گھر سے نکلتی ہوں تو لگتا نہیں مجھے کہ میں کلاس میں وقت پہ پہنچ جاؤں گی ساڑھے آٹھ بجے میں پہنچ جاتی ہوں اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ میری طرف چل کے ہاؤ تو ایک قدم چل کے آؤ تو میں دیس قدم کی طرف چل کے آؤ اللہ دیس قدم چل کے آتا ہے تو ہم اللہ کی طرف آتے ہیں جو اللہ کے دین کی طرف جاتا ہے تو اللہ اس کی مدد خود کرتا ہے یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد میں بہت سی تبدیلیاں ہی ہیں میں گھر میں بہت لادلی تھی سب سے چھوٹی تھی تو ہر بات پہ زید کرتی تھی امی ابو ایک بات کہتی تھی تو میں دیس باتیں آگے سے جب تک نہ کہوں مجھے چین نہیں آتا تھا تو اب اللہ کا شکر ہے کہ امی ابو جو بھی کچھ کہتے رہے تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا چلتا یہی محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے تو بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں قرآن پڑھنے کے بعد بہت بہت تبدیلیاں آتی ہیں اور میں تو بہت ہی زیادہ ساس لڑکی تھی کبھی کوئی ٹیچر کچھ بات کر جاتی تھی تو دو دو گھنٹے بیٹھ کے روتی تھی ایک سکول میں پڑھتی تھی تو سہر تھے بھی روٹ کے تو ایک دن انہوں نے مجھے ڈانٹا تو میں بیٹھ کے رونے لگی ہوں کہ یہ تو جہنم سے بھی برا ہے یہ سکول بہت زیادہ میں وہ کرتی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآن نے میری زندگی کو بالکل بدل دیا بلکل میری زندگی میں بہت سی تبزیلیاں آ گئی ہیں اور یہ بات یہ کہ ہم ادھر سے نیچے جاتے ہیں جا کے ایک اور برانچ کھولی ہوئی ہے میرے ساتھ دو لڑکی ہیں اور بھی نگینوں اور طائرہ یہ دونوں ہم تینوں جا کے مل کے تو پڑھاتے ہیں ہم تینوں نیچے اب میں انشاءاللہ اپنے گاؤں میں بھی جا کے تو مدرسہ کھولنا چاہتی ہوں آنٹی کے لیے اور میڈم کے لیے سج کا ہجاریہ بننا چاہتی ہوں انہوں نے کہا تھا کہ مدرسہ کھولا تو آگ دیکھتے ہیں تو مجھے مدرسے کے نام سے ہی ڈر لگتا تھا کیونکہ ہمارے گاؤں کی دو لڑکیوں پنڈی پڑھنے کے لیے گئی ہیں تو وہ واپس آکے کہتی ہیں کہ مدرسے میں کوئی بھی نہ جانا پنڈی جاتے تو وہ مدرسے صحیح نہیں ہے گاؤں کی لڑکیوں کو ایک جائل سمجھتے ہیں اور ڈنڈا رکھا ہوا اتنا موٹا تو مجھے مدرسے کے نام سے ہی ڈر لگتا تھا تو جب میں ادھر آئی ہوں تو اللہ کا شکر ہے مثالیہ تھی اس وقت تو اتنا زیادہ پیار سے انہوں نے ہمیں پڑھایا جس طرح ایک ماں بچے کو جسا چھوٹے بچے ہوتے تو جسا پرورش کرتی ہے اس طرح مثالیہ خود بھی چھوٹی سی تھی تو اتنی زیادہ ہماری انہوں نے کیا کیا ہے اتنی زیادہ پیار تھے انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے جا کے ان لڑکیوں کو کہا ہے کہ مدرسے میں تو کوئی سکتی نہیں ہوتی ہمارے مدرسے میں چلو کوئی بھی سکتی نہیں ہے تو یہاں آئی ہوں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد زندگی تبدیل ہو گئی ہے اور میں کسی بات پر صبر نہیں کرتی تھی تو قرآن میں پڑھا ہے ان اللہ ماہ الصحابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اس کے بعد جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو مجھے یہ آج ذہن میں آ جاتی ہے تو میں سبق کر لیتی ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں شروع میں جب یہاں پہ الودا کھلا تو مجھے سب نے کہا کہ تم الودا جاؤ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ الودا میں کیا کچھ ہوتا یہی میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ بس دین کے چند باتیں سیکھ لوں اور بس پردے میں بیٹھ جاؤں اور گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں کسی کے گھر نہ جائیں کسی سے کوئی بات نہ کریں تو الودا میں آنے کے بعد درخم دلہ میں ہر چیز کا میں زندگی کا ایک مقصد پتا چلا ہے میں آتی بہت دوسر سے ہوں اچھا سے میں آتی ہوں جب یہاں پہ آٹھوں پارا ہو رہا تھا تو یہاں پہ میں آئی تھی تو میں نے ایڈمیشن یہاں پہ لیا جب میں نے ایڈمیشن لیا تو تھوڑے عرصے کے بعد یہ بدرن نساء نے مجھے کہا کہ میں اپنے گاؤں میں ایک برانچ کھولوانے کی کوشش کر رہی ہوں اس نے میرے ساتھ ایسے ہی بات کی تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ہمارے گاؤں میں اتنے لوگوں کو تڑپ ہے تو کیوں نہ میں اپنے گاؤں میں بات کروں آنٹی سے تو میرے گاؤں میں ایک برانچہ ہو جائے نہ تو میں نے اپنے گاؤں کی پہلے لڑکیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ دین کی طرف ہیں دین سیکھنا چاہتے ہیں تو سب لڑکیوں نے کہا کہ فضول باتیں سے بہتر ہے کہ ہم کیوں نہ دین سیکھیں اور قرآن کو سیکھیں میں نے اپنی لڑکیوں سے کہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ایک دن ہم ان کو لے کر آئے ہیں سائدہ انٹی کے پاس یہاں پہ آئے ہیں اور جہاں پہ آ کر انہوں نے انٹرویو دیا ہے سائدہ انٹی سے تو اچانک ایک دو ماہ کے اندر اندر یہ ہماری الحمدللہ برانچ کھل گئی ہے اور اس برانچ میں میں ایک قوم کرتی ہوں پہلے مجھے بہت ڈر لگتا تھا میں کہتی تھی کیسے میں پڑھاؤں گی کیسے کیا کروں گی تو اب الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے اصلاح دیا ہے کہ میں قرآن کی صبح میں پڑھتی ہوں اور شام کی کلاسز وہاں پہ ہوتی ہیں شام کی کلاسز میں جا کر ایٹین کرتی ہوں اور ہمارے جہاں سے راستہ پہلے دو گھنٹے کا ہوتا تھا تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب سے قرآن پڑھنے کے شروع کیا ہے تو ہماری جو بھی رکافتیں تھیں وہ آج سے ختم ہو گئی ہیں پہلے ہم بہت زیادہ پیدل آتے تھے دو گھنٹے کا راستہ تھا تو اب الحمدللہ ہماری سڑک بھی شروع نکل گئی ہے اب جیپیں آتی ہیں تو اس میں ہم آتے جاتے ہیں تو بہت زیادہ رکافتیں تھیں اب ہمارے ختم ہو گئی ہیں پھر ہمارا یہ ہے کہ درسہ بھی کچھا تھا تو وہ بھی میڈم نے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کیا میڈم نے وہ بھی صحیح کروا کے دیا ہے تو اس طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بھی بادل کی طرح بن جاؤ اور ہر جگہ پہ جا کر برسیں جس طرح ہم لوگ اتنے دور سے چل کر آتے تھے جو پڑھتے تھے اور آپ جا کر ہماری کلاسیں شروع ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ